اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّعُرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ عیسائی مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تمہیں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلِ اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چلے کر اس کے اور بھی بحوالے آئیں گے دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل ان چار چیزوں کے مابین جو تین واؤ آئے ہیں ان میں سے دو واؤ عطف ہیں ایک واؤ تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل یہ درمیانی واؤ جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہیں اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیل میں صرف حکمت ہے احکام نہیں اور اسی دکھتے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَةَ اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وَتْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِينَ اسے حضف کر کے نقشہ کھیچا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لئے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل فَأَنْفَخُفِيهِ پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں فَيَكُونَ قَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ بن جاتا ہے اُڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر موجزے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہاں اللہ کے حکم سے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحِيِ الْمَوْتَعِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے وَأُنَبْرِهُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں زخیرہ کر رکھی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لَكُمْ اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لئے نشانی ہے اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقالیت کے دلیل کے طور پر یہ موجزات پیش فرمائے وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بِعْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَات اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے وَلِوَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اللَّذِي هُرِّمَا عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حطہ غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام گویا یہ بھی دنیا کا کام ہے لہذا اس کے ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آکے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی یہ چیز کے اس کی تغادوں میں شامل نہیں ہے وَجَتُكُمْ بِعَيَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس دے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو حاضرات مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْقُوفَ اب پھر دیکھئے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چودرہتیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسول بہت زیادہ تھا فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا بِنْهُمُ الْقُفْرَ جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر طل گئے ہیں قَالَ مَنْ أَنسَارِي لَاللَّهِ تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت عام دی کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک حضب اللہ بنے گی اور ایک حضب الشیطان ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ ایک بالکل تبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دعائی اور دعائی پر اعتباد کرنے والے دعائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے کہا ہواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار ہواری جو ہے اصل میں اس کے معنی یہ دھوبی جو کپڑے کو دھو کر ساف کر دیتا ہے یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو ساف کرنا اپنے اخلاق کو ساف کرنا لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو بڑی تھی وہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کئی مچھے رہے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے جا کیونے تبلیغ کرتے تھے اور ان دھوبیوں میں تبلیغ تبلیغ کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمابردار ہیں تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لیں یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے یہ ہواس وٹنسس یہ ہوا کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لئے ہے خدا کے گواہ یعنی وہی بات کے جو قرآن مجید میں آئی ہے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے یہ ہواس وٹنسس فَقْتُمْنَا مَا شَاہِدٍ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہ ہواس وٹنسس وہ لوگ ہیں میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے تو یہ لفظ قدیم ہے اسلامی حکمت اور اسلام کی مستلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے صدق اللہ العظیم